بین بائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ یہ تعلیم تھوڑے بتائے یہ تو میرا نبی بتائے میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا سبحانہ یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی تین بیٹیاں اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے کہنے کہ یا رسول اللہ جو تین نہ ہوں دو ہوں کا کوئی نہیں جو دو کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا ایک کا اللہ بھلا کرے کہنے یا رسول اللہ ایک ہی ہو اگر کام ہی کوئی نہ ہوگے پھر آپ نے کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا دس بیٹوں کی شادی کرو دس بیٹوں کی شادی کرو دس بیٹوں کی شادی کرو عجر ہے جنت کا وعدہ کوئی نہیں ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا جنت نہیں یوں یوں ہو جائے گا یہ زندگی کون سکھائے گا میرا نبی سکھائے گا ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراست میں کوئی حصہ نہیں سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں اور ہمارے ذمہ داروں میں بڑا ظلم ہے نقرانیوں سے جلیاں گوٹھے لگوا کے زمین پہ کردہ اور وہ بہنیں بھی اتنی سبر والی ہیں وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں ایک لفظ میں بول دی کبھی کبھی کئی کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کو اس کروالی ہے ورنہ وہ بیچاری سبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں میرے نبی نے بیٹیوں کی غراست رکھی میرے رب نے بیٹیوں کی غراست رکھی اور غراست نہ دینا بیٹی کو بہن کو یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا کسی بینک میں جا کے ڈاپا ڈالنا میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا تصیر پڑھی میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا وہ دس روپے کی شہد کی بوتل لاتی تھی لیکن میرے تو دس فیسے بھی نہیں لگے تھے اپنا جو میرے عاموں کا باف تھا اسے اتروا کے لے گئے کہا استاد جی آپ کے لئے شہد دائی ہوں کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باق کا ہے میرے والدہ انت زندہ تھے میں نے کہا جی میرے اپنے باق کا ہے اب میرے استاد کا سوال سننا فرمایا لے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں اور میرے باپ اور ان کی بہنیں یہ میری بھوپیاں اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا یہ تھا سوال کا منشاہ مجھ سے فرما لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں ہے شکر ہے اس لیے شکر ہے اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے رواجہ نہیں تھا کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں کہا جو حضور ہمیں حالی اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہو میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا میرے جمعہ تو بات دے سوال کرو میرے جمعہ تو پہلے دے نہ کرو یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے بہنوں کو یہ حق دیتی ہے جس نے دو بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب جس کی بیٹیاں کوئی نہیں بیٹی نہیں ہوئی قدر جزئے میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے دو بھائی تھے صرف میرا باپ اور میرا تایا بس دو بھائی تھے ساری وراست ان کی تھیں لیکن اللہ نے دو دو بیٹیاں نہیں دیں دو بہنیں دے دیں اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا